نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم حدیل قاسمی کی طرف سے میں ہوں آج کس انٹرویو کے ہوست اور شاید چند چہرے چند لوگ اس فقیر سے واقع ہوں آج ہم چند فلانس میں موجود ہیں اور یہاں حسین جھیل کا منظر جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت جھیل ہے اور محترم طلط نمو صاحب کی دعوت پر آج ہم آئے اور بڑا اچھا دے انجوائے کر رہے ہیں یہ حسین پہاڑ جو اس وقت ہریالیوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور سامنے یہ لہریں آتی اور جو ایک محول بنا رہی ہیں اور جو کیفیت ہم پر تاری ہو رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے لہذا ہم اپنے ساتھی کو بڑے مشکور ہیں اس وقت ہمارے پاس بڑی خوبصورت ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں محترم احسان الہی صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں آج کے اس دورے پر اس آوٹنگ پر ڈنڈی کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے اور پچھلے پچاس سال سے ڈنڈی میں ہیں اور یہاں پر ایزے بس ڈرائور آپ نے خدمت انجام دی ان چوباجات کے اندر ہماری جامعہ مسجد بلال کورٹیس اسلامیک سینٹر جو کہ کسی تعرف کو محتاج نہیں ہے ڈنڈی اگر نام لیا جائے تو چند اگر مساجد کے اندر سر فیرس اس کا نام آتا ہے الحمدللہ اس مسجد کے اندر آپ ممبر بھی ہیں اور بڑے معافلات سمالتے ہیں مدد بنانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آئیے آپ کو لقات کراتے ہیں محترم حاجی احسان الہی صاحب احسان صاحب کیسے آپ محترم حاجی احسان صاحب کیسے آپ محترم حاجی احسان صاحب کیسے آپ آپ کی مزمانی آپ نے تعرف کریا جس کے قابل تو نہیں ہے اور میں آپ اس پر بھی پوٹی بھوٹی باتیں جو حساب کیسے آپ کی سن جاتا دیتا ہوں اس لئے کہ آپ کو مہرم جائے تو چند تھی ہاں وہ چند تھی ہاں وہ چند تھی ہے سن جاناتی ہاں آپ کی سیکشیورٹی مجابی کرائے تو ہم نے اٹھرا مجابی پر اور بھرم ہائے اس دیلی میں باشا کی بھی کچھ بھی نہیں تھا نہ خیلق کا پتا تھا نہ کہ اس کے ساتھ وقت روزے کی تجانتے ہیں کہ اس کو بھنیت سے خواب کرتے ہیں جب ہم دلال حمد ہم دلالہ کہتے جانتے ہیں یہ دین میں ہے آتی 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 آت ایک ہمیتا ہے اگروں گے شن کرو گیا ہمارے گھر سے ہمیں خائدہ جو آپ کو پورا گھر دے گیا پر مہتا ہے موسیقی موترم حاجی علی صاحب نے کیسے بتایا کہ یہاں پر کتنے چند ساتھی تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اوائل دور کے اندر اپنا گھر بھی مسجد کے نام کر دیا اور وہ مسجد بن گئی اور یہ ان کی خدمات رہی ہیں ساری اللہ پاک سے برکتے ادا فرمائے ہماری آواز آپ تک پہنچنے میں شاید کوئی دکت ہو رہی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے وسیع یہ دریہ ہے سامنے اور اس کی لہرے جہیں وہ شور مچا رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کر رہی ہیں اللہ پاک سے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ ہر شہ اس کا ذکر کرتی ہے ہر شہ اس کا ذکر بیان کرتی ہے تو یہ لہریں پکار پکار کر اپنے رب جل جلالہ ہوا منبالہ ہوا کا ذکر کر رہی ہیں آئیے اب اگرہ سوال ہم حاجی صاحب سے یہ کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ جب تشریف لائے 1962 میں اس وقت سے لے کے اب تک کیا تبدیلی آئی مختصر ارشاد فرمائیے یہ وقت تو ایسی ہے کہ الحمدللہ پیارے نشیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکت سے انہوں نے سرم کیا ہمارے بات ابھی ہم بزر دورہ سی مسئل بان گئے ابھی دورہ سی مسئلیں بان گئے ابھی دورہ سی مسئلیں ہیں اور حمدللہ حمدللہ اس کا رمیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت کرم ہے ہمارے بات اور ہمارا اسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے اپنے ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ابھی ایک انہوں نے مہاں ہوا ہے انہوں نے رہانے کے لئے تو ماشاءاللہ دلنی میں جو دبارہ رونس سیزر نیٹی سیکسی نیٹی ایٹی میں جو رونس کرنی تلنی میں اس طبعہ دبارہ رونس کے آہمدللہ حمدللہ یہ شکر حمداد پاہ کا ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمیں پیدا رہے ہیں ہمیں پیدا رہے ہیں اور پیدا رہے ہیں ہم انہوں کا بہت مصطوب ہے ہمیں انہوں کے لئے یہ جو آپ سوالے ساتھ تعمل کرتے ہیں ماشاءاللہ کچھ نصیب ہیں ہم لوگ انہیں گا رہا ہم سوچے دب تو بڑی میلت کی ہے میلت کر کے اچھا عدد دیا ہے بستے بن گئی ہیں بڑی اگلی نشد ہیں وہ امید ہے دین سے کامجاب ہوں گے دیا ناظرین آپ نشنا کے حالی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انٹرویو کے اس معاملے کو اور اس پیٹھک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے دنان ایک اور ہر دن عزیز سکسید موجود ہیں بہتران تلت محمود صاحب ہم چنی لیموں میں آپ کا انتے تعریف کراتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے بھی میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور ہمارے اس مختصر سٹیج کے اوپر جگہ بنا کر بیٹھیں تلت محمود صاحب کا مختصر تعریف یہ ہے کہ آپ ڈنڈی کے ایک اور حضرت عزیز شخصیت ہیں اور جہاں ڈنڈی کے نام دیا جائے سکوٹش اسلامی سینٹر کے نام دیا جائے وہاں تلت محمود صاحب کی یاد آتی ہے آپ مناجم قرآن کی حوالے سے بہت سرگرم ہیں اور مناجم قرآن ڈنڈی کے ریزنڈ بھی ہیں آئیے وہاں کی ملکات کراتے ہیں محترم تلت صاحب سے جیت را صاحب کیسے ہیں آپ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ آپ نے کیسا پایا یہ سارا نظارہ آج پہلے جن سکوال لائم پر آپ کو پر آیا ہم یہ بات انکلوڈ کریں کہ تلت صاحب کی موجودکی کی ویسے اور ان کی کوشش کے ویسے آج یہ ٹرپ ہمارا ڈیزائن ہوا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت عصیم جگہ ہے اور ہم مختصر اس کلیٹ کے اندر تلت صاحب سے جانیں گے کہ تلت صاحب آپ نے کل کیسا دیکھا آج کیسا دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والا وٹ مناجم قرآن کے حوالے سے ڈنڈی میں اسلامک ایکٹیوٹیز کے حوالے سے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں تلت صاحب بتائیے فرمائیں انشاءاللہ جی ہمارا فیچر بہت پرائیٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ کھوڑا سا کام رکھا تھا علامہ سید صاحب سے جانے کی وجہ سے اور اس کے بعد علامہ عدری صاحب ہمارے پر تشیب لائے ہیں اور اب علامہ عدیر کاسمی صاحب تشیب لے آئے ہیں جو کہ ملٹی ٹیلنٹیٹ پر تشیب لیا ہے انشاءاللہ ان کی آنے سے رہن کے بحال ہوئی ہیں اور ان کی شیرت بنات اور آزان بہتر ہو گئی ہے کلاسے شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ اس سے بڑھ کے کام کریں گے کچھلے علماء چھوڑ کے گئے انشاءاللہ ناظرین بہت شکریہ یہ مختصر کلپ ہماری چھوڑی تھی پکنک سے کے ساتھ تھا ہم نے چاہا کہ آپ کو بھی ان خوشیوں میں آپ کو بھی ساتھ یاد رکھیں کیمرے کے پیچھے کے جانے میں ہمارے بڑے حرد العزیز اور بہت شکری شخصیت مہترم ندیم شیخ صاحب موجود ہیں جن کی کوششوں سے یہ ساری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور مجموری یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے چہرہ اس سے آگے نہیں دکھا سکتے کیمرے کے آگے مگر یہ جتنے حسین مناظر ہیں اس کے پیچھے مہترم ندیم شیخ صاحب کا ہاتھ ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہوں جتنی ہریالی آپ نے دیکھی اور یہ جتنا خوبصورت اس کو ان ایکسپوز کیا ہے اور جو اپنے کیمرے کی آنکھ سے اس کو ہم دعا کرتے ہیں کہ ندیم شیخ صاحب صدا آباد رہیں زندہ آباد رہیں اور یہ کاششیں اور کامشن کی قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیریت کے ساتھ ہوں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ